زمانتوں کے موسم نے پی ٹی آئی قیادت کی ڈپریشن میں اضافہ کر دیا ہے نون لگی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کی زمانت کے بعد پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں کی زمانتیں بھی جلد ہو جائیں گی تحریک انصاف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ تک رسائی رکھنے والے ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کی اوپر تلے زمانتوں نے پارٹی قیادت کو پریشان کر دیا ہے بلخصوص دوسری پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں آنے والے ارکان اسمبلی کی تشویش پڑھتی جا رہی ہے اور اب وہ تبدیلی کی ہوا کے بیانیے پر یقین کرنے لگے ہیں پارٹی سیکریٹریٹ میں پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں بھی اس قسم کی سرگوشیاں کرتے پائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ذرائع کا دعویٰ تھا کہ بظاہر اب بھی اپوزیشن پر گرجنے پرسنے والے وزیر آزم اور چیئرمین پی ٹی آئے امران خان بھی ان زمانتوں پر بڑی مایوسی کا شکار ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی زمانتوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مزید تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہر گزمت بھولیں زمانتوں کے موسم کا آغاز گزشتہ برس آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے کیس میں شہباز شریف کی زمانت پر رہائی سے ہوا تھا پھر نواز شریف اور مریم نواز کو بھی یہ عدالتی ریلیف ملا بعد ازا زمانتوں کا سلسلہ مفتہ اسماعیل اور رانہ سنہ اولا کی رہائی تک جا پہنچا زمانتوں کا یہ موسم پیپلز پارٹی کو بھی راست آیا اب تک آصف زرداری، فریال تالپور، خرشید شاہ اور آغاز سرائی جرانی کو مختلف کیسوں میں زمانتیں مل چکی ہیں نئے سال میں اس موسم کی شروعات حمزہ شہباز شریف سے ہوئی جن کی جمعرات کے روز رمضان شگر مل کیس میں زمانت منظور کی گئی تاہم ان کی رہائی عمل میں نہیں آسکی کہ آمدن سے زائد اصاصوں اور منی لانڈرنگ کیس میں بھی انہیں زمانت ترکار ہے حمزہ شہباز سے قریب نون لیگ کے ایک عہددار کے بکول مارک تک دوسرے کیس میں بھی حمزہ شہباز کی زمانت ہو جائے گی اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اس اعتماد کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب ملا کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے معاملہ درست ہو رہے ہیں انصافی حکومت چاہے بھی تو یہ سلسلہ نہیں روک سکتی جب زیادہ وضاحت کے ساتھ مطلب پوچھا گیا تو لیگی عہددار نے مسکراتے ہوئے کہا نون لیگ سمیت اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کے خلاف دباؤ پر جلد بازی میں کیسز بنائے گئے تھے اب نیاب کی پروسیکیوٹر اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر پا رہے تو عدالتوں نے میرٹ پر فیصلے کرتے ہوئے زمانتیں تو منظور کرنی ہیں تاہم حمزہ شہباز اور فیملی کو امید تھی کہ جمعرات کو ہی تمام کیسوں میں زمانت منظور ہو جائے گی اور یوں رہائی ملنے پر وہ اپنی بیٹی کی پہلی سالگیرہ کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے تھے یہ بیٹی بڑی دعاوں سے آٹھ برس بعد گزشتہ برس ساتھ فروری کو لندن میں پیدا ہوئی تھی آج جمعہ کو بچی کی پہلی سالگیرہ ہے بچی کی والدہ ڈاکٹر رابیہ برطانوی شہری ہیں اور زیادہ تر لندن میں رہتی ہیں حمزہ شہباز نے اپنی والدہ نسرت شہباز کی پسند پر دوہزار بارہ میں ڈاکٹر رابیہ سے شادی کی تھی یہ تقریب سادگی سے امریکہ میں انجام پائی تھی جبکہ حمزہ شہباز کی دوسری اہلیہ مہرون نسا لاہور میں مقیم ہیں ان سے حمزہ شہباز کی کوئی اولاد نہیں تاہم اپنے پہلے شوہر سے مہرون نسا کا ایک جمع سال بیٹا ہے دوسری جانب حکومتی بیانات اور رکافٹوں کے باوجود لیگی ذرائع مریم نواز کی لندن روانگی کے بارے میں پوری طرح پر امید ہے اس سوال پر کہ حکومت تو کسی صورت مریم نواز کو باہر جانے کی اجازت دینے کے موڑ میں نہیں لیکن ذرائع کا کہنا تھا کہ جس طرح نواز شریف کو بیرون ملک جانے سے وزیراعظم عمران خان نہیں روک سکے اسی طرح مریم نواز کو بھی نہیں روک سکیں گے اب آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایس ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرکس مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ پر وقت مل سکیں